اگر آپ نے ڈیپلوما کر رکھا ہے وہ بھی میکنیکل برانچ سے تو بلکل بھی اس کو اسکپ نہ کریں یہ آپ کے کام کی چیز ہے ٹھیک ہے آپ ہی کے لیے ہے یہ میکنیکل سے اگر آپ نے ڈیپلوما کر رکھا ہے تو بلکل جو ہے تو آپ اس جوپ کے لیے الیجیبل ہو دوستوں کمپنی جو ہے تو وکٹورا آٹو پرائیویٹ لیمٹیڈ رہے گی اور اس کا جو پلانٹ ہے وہ آئی ایم ٹی فریدہ واد ہریانہ پلانٹ کے لیے آپ کو جو ہے تو یہاں پہ ہائر کر رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہو دو لائن میں یہاں پہ لکھا بھی گیا ہے دوستوں انوائٹنگ پولی ٹیکنک کینڈیڈیٹس ٹو انڈرال انڈر دہ اپرینٹس سیپ سکیم ٹھیک ہے آپ کو جو ہے تو یہاں پہ پولی ٹیکنک کینڈیڈیٹ جو کی ڈیپلوما آپ نے کر رکھا ہے آپ کو یہاں پہ اپرینٹس سیپ سکیم کے لیے جو ہے تو ہائر کیا جا رہا ہے اور جو کمپنی ہے کافی پرتشتیت کمپنی ہے یہ ایسا نہیں ہے کی مطلب آپ کو وہاں پہ یہ لیشٹیت نہیں ہے گورنمنٹ کی جو کمپنیاں ہیں ان میں اس کا نام نہیں ہے آپ اس کو سرچ کر لیں گے یہ برابر یہ ٹیکس پہ کرتے ہیں ٹیکس پیئر ہیں یہ اور کافی یہ پرتشتیت مانی جاتی ہے ہریانہ کے اندر ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیپارٹمنٹ جو رہنے والا ہے آپ کا تو ڈیپارٹمنٹ کوالیٹی ڈیپارٹمنٹ کا رہنے والا ہے تو کوالیٹی ڈیپارٹمنٹ میں جہاں تک میرا ماننا ہے دوستو جہاں تک میرا انوباؤ ہے تو وہاں پہ آپ سے نہ تو کوئی مسین وغیرہ اتنا چلوایا جاتا ہے بس آپ کو جو سامان وہاں پہ جو بھی پارٹس وغیرہ بنتے ہیں تو ان کی کوالیٹی آپ کو چیک کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس وہ سامان آئے گا اس کی آپ کو کوالیٹی بتانی ہوتی ہے اس کے بعد اس میں محل لگا کے اس کو آگے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر اچھا ہوا تو اور خراب ہوا تو اس کو پھر سے وہاں مینٹیننس کے لئے بھیج دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کوالیٹی میں یہی کام ہوتا ہے یہ کوالیٹی ڈیپارٹمنٹ یہی ہے تو لوکیشن آپ کو بتا چکا ہوں وہ آئی ایم ٹی فریدہ واد ہریانہ میں جو پڑتا ہے وہاں آپ کی لوکیشن رہنے والی ہے وہاں آپ کو کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کوالیفیکیشن کی تو کوالیفیکیشن کے اگر بات کریں تو آپ کے پاس ڈپلوما ہونا چاہیے ڈپلوما کے ڈگری ہونی چاہیے اور آپ کر چکے ہو ایسا نہیں کہ آپ جو ہے تو کر رہے ہو پرشیو ابے کر رہے ہو وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے ڈپلوما آپ کا اور جو برانچ ہے تو ڈپلوما کا برانچ آپ کا میکہنیکل برانچ ہونا چاہیے کیول میکہنیکل برانچ ہے اس جو آپ کے لئے ایلیجبل ہو دوستہوں ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ جو ہے تو نوٹ کر لیں گے اور only diploma complete candidates to apply یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو اگر آپ کا جو ابھی نہیں کمپلیٹ ہے سال دو سال بچا ہوا ہے تو آپ بالکل بھی اس میں اپلائی ابھی نہ کریں ٹھیک ہے آئی ایم ٹی فریدہ وادمی آپ کو کام کرنا پڑے گا ہریانہ کے اندر ٹھیک ہے ابھی ایسے لاک ڈاؤن وغیرہ بھی نہیں ہے تو آپ آرام سے جا بھی سکتے ہو کوئی دکت وہاں پہ نہیں آنے والی ٹھیک ہے ابھی ٹرین وغیرہ چل رہی ہے اچھے سے ایلیجیبل برانچ میکینیکل اونلی یہ جیجے میں آپ وہ بتا چکا ہوں نمبر او فیکنسیز سکسٹی یہاں پہ بتائی گی ہے ابھی فیلحال اچ آر کی طرف سے کہ ساٹھ لوگوں کی جو ہے تو بھرتی کی جائے گی لیکن یہ ان کے اوپر ہے اگر آپ پیلیجیبل ہو تو آپ کو رکھ لیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اور یہاں پہ یہ بھی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ کون سے ایر میں پاس آؤٹ ہونا چاہیے بس یہاں پہ جو ہے تو ایج کا یہاں پہ دے دیا گیا ہے کہ اٹھارہ سے ستائیس شال کے اندر ہونا چاہیے ستائیس سال سے باہر نہ ہو اور جو ہے تو اٹھارہ سال کے پہلے کا نہ ہو بس یہاں پہ پاس آؤٹ نہیں دیا گیا ہے کہ کب وہ پاس ہو یا پھر پھیل ہو ٹھیک ہے تو سیدھا سا مطلب ہے اگر آپ ستائیس سے کم ہیں آپ کا گریجیویشن سوری ڈیپلوما کمپلیٹ ہے وہ بھی میکینیکل برانچ سے تو بالکل آپ اس جوب کے لئے جو ہے تو الیجیبل ہو اور یہاں پہ کیول ہمارے بھائی ہی جا سکتے ہیں میل اونلی یہاں پہ میل کو بلائے گیا ہے ٹھیک ہے ایکسپیرینس اگر آپ کے پاس ہے تو صحیح ہے نہیں تو فریسر ہیں آپ تب بھی یہاں پہ جا سکتے ہیں آپ پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں فریسر کے لئے پھر اس جوب کے لئے جو ہے تو الیجیبل ہے اب اس ٹائپنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ جارہ ہجار پر منت آپ کو دیا ہی جائے گا ساتھ میں اوور ٹائم بھی یہاں پہ ایکسٹر رہنے والا ہے جیسا کی سبھی کمپنیوں میں ہوتا ہے تو اوور ٹائم بھی یہاں پہ بنے گا یہاں پہ گیارہ ہجار پر منت وہ ٹائپنٹ آپ کو ملنے ہی والا ہے اور یہاں پہ یہ ساب ساب بتایا گیا ہے دوستوں کی نو پلیسمنٹ چارجز پروم دے کینڈیڈیٹس اٹ آل کسی سے بھی کوئی چارج نہیں لیا جائے گا پلیسمنٹ کے نام پر ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہو یہ مینسن کیا گیا ہے تو آپ کو کسی کو بھی کوئی چارج اگرہ نہیں دینا ہے نہ ہی آپ سے مانگا جائے گا اب سینڈیور ریجیوم اون واتس اپ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساف ساف لکھا گیا ہے نو کال تو اس کو ہمیں بالکل انسٹرکشن کو فولو کرنا ہے یہاں پہ کال آپ کو بالکل بھی وہاں پہ نہیں کرنی ہے آپ کو اپنا ریجیوم جو اپنا بائیو ڈاٹا ہوتا ہے اس کو اپ ڈیٹ کروا لیں گے اور اپ ڈیٹیڈ ریجیوم ان کو سینڈ کریں گے واتس اپ پہ اور واتس اپ نمبر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں واتس اپ نمبر یہ رہنے والا ہے تو آپ کو واتس اپ نمبر یہاں پہ مل جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو نوٹ کر لیں گے واتس اپ نمبر کو اور میں بتا بھی دے رہا ہوں آپ کو 878029795 تو اس کو آپ نوٹ کر لیں گے اسی میں آپ کو جو ہے تو اپنا ریجیوم واتس اپ کرنا ہے ان کو ٹھیک ہے آپ کو کال نہیں کرنا ہے آپ کو بالکل بھی کوشس کال کرنے کی نہیں کرنی ہے اگر جادہ ہی ارجنٹ ہے تب ہی آپ کو یہاں پہ کال کرنی ہے انتہ آپ جو ہے تو یہاں پہ اپنا ریجوم بھیج دیں گے تو آپ کے ریجوم میں جو ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اتنے بیجی ہوتے ہیں آپ کا جو ہے تو کال کریں گے تو ان کا ڈشٹرب ہوگا لیکن اگر ریجوم بھیج دیں گے آپ تو وہ کسی بھی اپنی ٹیم سے دکھوا لیں گے یا پھر وہ سویم دیکھ لیں گے ان کو پاس ریجوم دیکھنے کا ٹائم ہوگا ٹھیک ہے آپ باتوں سے اگر ان کو فون میں بتاتے ہیں تو ان کی اتنی سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ لکھت لکھت میں اپنا کچھ بھی ان کو بائیو ڈاٹا وغیرہ بھیجتے ہیں جس میں آپ کا جو ہے تو ڈپلوما کی مارک سیٹ وغیرہ کا پورے ڈیٹیل اس میں ہو اور آپ کی کیا ہوبیز وغیرہ ہیں ساری چیزیں ڈیٹ آپ کی کتنی ہے ڈیٹ آب برت ماتا پیتا کا نام اپنا کانٹیکٹ وغیرہ ایمیل آئی ڈی اس میں ایک منسن کر دینے ہیں کیونکہ پروفیسنل لگتا ہے بائیو ڈاٹا میں اپنا چالو موبائل نمبر کم سے کم دو موبائل نمبر اس میں کر دینا ہے آپ کو تو تھوڑا پروفیسنل لگتا ہے ریجوم سے ہی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کا ریجوم اگر اچھا ہے تو ریجوم کے کارن ہی آپ کو جو ہے تو وہاں پہ بلا لیا جاتا ہے آپ کو ہو رکھتا ہے کہ بات ابھی نہیں کرنی پڑتی ٹھیک ہے وہ ریجوم کے دوارہ ہی آپ کو سمجھ لیتے ہیں آپ کی منٹیلیٹی کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو بلا لیتے ہیں وہاں پہ تو ریجوم آپ کو بھیجنا ہے کال نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کمپنی کا نام ایک بار پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویکٹورا آٹو پرائیوٹ لیمٹیڈ یہ آٹو پارٹس وغیرہ بناتی ہے